بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو اینو سٹاپ لرننگ پورٹل آج ہم ایم ایس ایکسل کے بارے میں ہم جانے گے کہ ایم ایس ایکسل کیا چیز ہے اور ایم ایس ایکسل کا سوفٹر ہمارے لیے کس طرح کارگر ثابت ہوتا ہے ایم ایس ایکسل کا سوفٹر سب سے پہلے ہمارے لیے شیٹس بنانے کلکلیشن پر فارمز کرنے اور ریکارڈ کو منٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک بڑا پاورفول ٹول ہے ایم ایس ایکسل کے اگر ہم انوائرمنٹ کے بات کریں تو یہ بلکل سیم ایس کچھ آپشن کی تقریبا جو بیسک آپشن آپشن کی ہیں وہ بلکل ایم ایس ورڈ کی طرح ہی ہیں جس میں یہ دیکھیں آپ فارمیٹ کو کر سکتے ہیں آپ کے کہتے ہیں وہ فارمیٹنگ لائمیٹ کچھ چیزیں آپشن اس کے اندر نہیں ہیں جو کہ ڈاکومنٹس کو منٹین کرنے اور شیٹس بنانے اور کلکلیشن پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اب آپ یہاں پہ اگر اس کے ٹیکسٹ ایریے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جو ایکسل جو ہے یہ اس وقت سیلس کا مجموع ہے یہ جتنے بھی آپ کو یہ دیکھیں جو ایک ایریا ہائیلائٹڈ سے نظر آرہا ہے بلوک سے نظر آرہا ہے یہ سیل کلاتا ہے سیل جو ہے کمبینیشن ہے یہ روزن کولمز کا اب دیکھیں اس کے اندر آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ کیا ہے کہ کچھ کولمز ہیں اے بی سی ڈی کر کے آپ کے پاس کولمز موجود ہیں اور یہ آپ کے پاس بان ٹو تھری فور کر کے آپ کے پاس روز موجود ہیں اور ریکارڈ کی اگر ہم بات کریں تو ریکارڈ بھی ہمارا کمبینیشن آف روزن کولمز کی مدد سے ہی ہم ہم ریکارڈ کو منٹین کرتے ہیں اور ہر ایڈریس کا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہر سیل کا ایک پرابر ایڈری کے اپنا یونیک ایڈریس ہے اور کوئی دوسرے ایڈریس س governors موجود نہیں جاتا for example میں نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کیاں پہ left سائیڈ پر ایڈریس لکھاؤا رہا ہے اس سال کا جو ایڈریس ہے وہ ہے ڈی نائن ڈی نائن سے کیا مراد ہے ڈی نائن سے موجود مراد ہے یہ ڈی ہے اور یہ نائن سے مراد ہے یہ رو ہی اس کا رو نمبر نائن ہے اب اگر ہم اس پہ آئےync ہے تو اس سے مراد بھی کہ f7 سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رو ہے وہ 7 ہے اور جو کولم ہے وہ f ہے اسی طرح ہم یہاں پہ چیزوں کو اپنے ڈیٹے کو انٹر کر سکتا ہوں جیسے فار ازمپل میں ایک چھوٹا سا ریکارڈ بنانا کی کوشش کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک کولم بناتا ہوں جو کہہ سیری نمبر کے نام سے ٹھیک ہے ایک ریکارڈ مائنٹین کر رہا ہوں سیری نمبر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیم آگیا ہے ٹھیک ہے نیم کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہم کلاس لکھتے ہیں سٹوڈٹ کی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم یہاں پہ آتے ہیں اب ہر سال کے اندر ہم ڈیٹے کو الگ سے انٹر کر سکتے ہیں اب جیسے فار ازمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سیری نمبر آن ہے اور یہاں پہ میں نام لکھتا ہوں اپنا نام لکھ دیتا ہوں فرحان عبدالکللو اچھا اب یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ اگر ہم فرحان عبدالکل اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دو سیلز کے اوپر لکھا ہوا ہے اب جیسے یہاں پہ ہے اور یہاں پہ لیکن بسکلی یہ اس سل کے اندر دیکھیں جس سل کے اندر جو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں تو وہ ڈیٹا شو کر رہا تھا اس سل کے اندر یہ ڈیٹا شو کر رہا ہے کہ فرحان عبدالقیم لکھا ہے لیکن اگر ہم ڈی فور کے اندر ہم جا کے ہم چیک کر رہے تو اس کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں آ رہا اس میں کہ جو ڈیٹا لکھا ہوا اس سل میں لکھا ہوا اس سل میں ہمیں بالکل نظر اس طرح آ رہا ہے لیکن یہ اس کے اندر موجود نہیں ہے ہم اب اس ڈیٹا کو پورا شو کروانے کے لیے ہم کیا کر سکیں جیسے فار اگزیمپل یہاں پہ کلاس اگر میں لکھ دیتا ہوں آئی سی ایس اب دیکھیں یہاں پہ فرحان عبدالقیم میں سے جو باقی ساتھا وہ نام کا نظر نہیں آ رہا اب ہم چاہتے ہیں لیکن یہ لکھا پورا ہوا ہے ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم پورا شو کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ دو کولمز کے ذریعان میں آکے اگر میں یہاں پہ ڈریک کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو کولم کی جو ویٹھ ہو رہا جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے یا اس کے ایک اسام سا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم یہ دو کولمز کے ذریعان میں آکے ڈبل کلک پریس کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپشن پر فارم ہو جاتی ہے اور کہ کہتے ہیں میرا پورا نام لکھاؤ آتے ہیں اسی طرح ہم چھوٹ چھوٹے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں فار اگزیمپل ہم میں یہاں پہ اے اس طرح میں لکھنا چاہ رہا ہوں ای نانسٹاپ لرننگ پورٹل ٹھیک ہے اب میں ای نانسٹاپ لرننگ پورٹل ہمیں تھوڑا سی فارمیٹنگ کے حوالے سے ہم یہاں پہ آج اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ سارا میرا اس ایریے میں اتنے سیلز میں لکھا ہوا آگئے تو اب یہ سارے سیلز میں یہاں پہ میں لانے کے لیے میں جو کیا کرنا پڑے گا میں سارے سیلز کو میں سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد میں آپشن چوز کر لیتا ہوں یہاں پہ کس چیز کی مرس سیل کی میں مرس سیل کی آپشن کو کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں تمام سیلز کو ملا کے یہ ایک سیل بنا دیتے ہیں اسی طرح میں اس کو الائیمنٹ اس کی سیل کر سکتا ہوں کہ یہ یہاں پہ مڈل آلائن کر دے بلکل دیکھیں ٹیکس کو اس نے مڈل آلائن کر دیا اب میں اس سارے ٹیکس کو سلیکٹ کر کے تھوڑا سی اگر میں فارمیٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں اس کے کلر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ریڈ کلر کر دیتا ہوں نیچے ٹیکس کلر کو میں چوز کرتا ہوں اس کے کلر کو میں میرے ٹیکس کی سیل کر دیتا ہوں ٹیکس پر لکل کر دیکھیں اور اگر میں اس کے پونٹ سائز کو بڑھانا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو انکریز کر دیتا ہوں ٹیکس میں نے اس کے سائز کو تھوڑا سا بڑھایا اور میں اس کے یہاں پہ آکا یہ دیکھیں لاؤسٹ کالنن پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کے سائز کو بڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا اوپن کیا تو یہ سائز بڑھا ہو گیا اسی طرح میں ان کے سائز سائز کو بھی انکریز اور ڈیکریز کر سکتا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہیں ان کو ایک اچھا سا خوبصورت سا ایک میں بورڈر پروبائیٹ کر دوں یہاں پہ آتا ہوں اور میں بورڈر پہ آکے یہ تمام چیزیں ہم ایم ایس ورڈ کے اندر ڈیٹیل سے ہم دیکھ چکے ہیں میں آل بورڈر پریس کر دیتا ہوں تو تمام سیلس کے گفت بورڈر ہو goo میں اس کو سیکڑ کرنے کے بعد اس کو پ رمویلٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں ach Sarai Ond Road کی مدد سے مط common میں دیکھ سوڑ کر دیتا ہوں اس کو اگر شیڈنگ دینا چاہتا ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اور میں اس کو ایک خوبصورت سوں سے فارمیٹنگ کا طور پہ میں اس کو یہاں پہ یہ سیکڑ کرتا ہوں اس کا فونٹ کلر جو ہے وہ میں فیلحال بائٹ کر دیتا ہوں اور نیچے والے ایریے کو میں سیلیکٹ کر کے آلٹ ایچ ایچ پریس کر کے میں شیڈنگ بھی آ کے ایک لائٹ کلر کے نیچے شیڈنگ دے کے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس کہتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سے ایریے کو چھوٹے سے ہم نے فارمیٹنگ سٹائل کو ہم نے چوز کر لیا اب یہاں پہ باقی آپ اس کی فردر سیٹنگ اور فردر کے کہتے ہیں آپ اس کی فارمیٹنگ کو آپ خوش سے بھی چوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایم ایم ایس ایکسل پہ ہم تمام فوکس کے کہتے ہیں شیڈ ڈیزائنگ پہ نہیں ہوگا بلکہ ہم شیڈ میکنگ پہ ہوگا کہ وہ ہم کس طریقے سے ہم اس کے فارمولے کو یوز کر کے یوٹلائز کر سکتے ہیں